موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ٹو ٹی وی اور میں ہوں ساجد فاروق ناظرین آزاد کشمیر میں تبدیلی آگئی ہے اور آزاد کشمیر میں عام انتخابات کے بعد سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب مکمل ہوا اس کے بعد آج وزیراعظم نے بھی حلف اٹھا لیا ہے وزیراعظم کے انتخاب کا بھی آج ہی تمام عمل جو ہے وہ مکمل کیا گیا ہے آزاد کشمیر کے ان انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نے واضح کامیابی حاصل کی اور اس کے بعد سے یہ چمگویاں ہو رہی تھیں اور خاص طور پر یہ کہا جا رہا تھا کہ آزاد کشمیر کا اگلا وزیراعظم جو ہے وہ کون ہوگا اس سلسلے میں بیرستر سلطان محمود چودری اور سردار تنویر علیہ السلام کے درمیان ایک مقابلے کی فضاء میں نظر آ رہی تھی وزیراعظم عمران خان نے ان سے ملاقات بھی کی لیکن یہ جو تمام کیا سارائیاں تھیں اور اس حوالے سے تمام تر اندازے تھے وہ غلط ثابت ہوئے اور آزاد کشمیر سے آج ایک نئی شخصیت جو ہے وزیراعظم کے طور پر منتخب ہوئی ہے وزیراعظم عمران خان نے جب نامزد کیا سردار عبدالقیوم نیازی کو اس حوالے سے آزاد کشمیر کے وزیراعظم کے عودے کے لیے تو یہ حیران کن طور پر تمام لوگوں نے ان کا نام سنا اور سردار عبدالقیوم نیازی جو ہیں وہ پوچھ عباسپور کے حلقے سے منتخب ہوئے ہیں اور دوسری مرتبہ وہ آزاد کشمیر اسمبلی کے رکن بنے ہیں وہ آزاد کشمیر میں جو سردار عبدالقیوم نیازی ہیں ان کے بھائی پہلے سے دو مرتبہ ایم ایل اے رہ چکے ہیں لیکن ان کا انتخاب جو ہے اور ان کی نامزدگی جو ہے تمام لوگوں کے لیے ایک حران کن تھی اگرچہ وزیراعظم عمران خان سے انہوں نے بھی ملاقات کی خصوصی طور پر انہیں بلوایا گیا تھا اسلام آباد اور اس موقع پر وزیراعظم نے ان سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں جو آزاد کشمیر کے حوالے سے ان کے جو اقدامات ہیں یا جس طریقے سے آگے لے جانا چاہتے ہیں وزیراعظم آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کو تو اس پر انہوں نے ان سے بات چیت کی لیکن اس وقت یہ اندازہ نہیں تھا کہ سردار عبدالقیوم نیازی جو ہیں وہ نامزد ہوں گے آزاد کشمیر کے وزیراعظم کے لیے اب وہ وزیراعظم بن چکے ہیں اور اب یہ کینی طور پر یہ ایک بہت بڑا منصب ہے کیونکہ ان کے بھائی جو ہیں وہ پہلے ایم ای لے رہے ہیں یہ پہلے ایک مرتبہ وزیراعظم مسلم کانفرنس میں پہلے شامل رہے ہیں اور اب پاکستان تحریک انصاف کا حیث آئی دیکھئے کہ اب وہ پاکستان تحریک انصاف کو مضبوط بنانے کے حوالے سے جو ہے وہ کیا اقدامات کرتے ہیں اور لیکن جو امیدیں ٹوٹی ہیں بہرسر سلطان محمود چودری اور سردار تنویل الیاس کی دونوں شخصیات جو ہیں وہ ایک قداور شخصیات ہی ہیں اور ان کے حوالے سے کہاں جا رہا تھا کہ انہی میں سے کوئی ایک وزیراعظم بنے گا لیکن وزیراعظم عمران خان نے جس طرح کے پہلے ہم دیکھتے رہے ہیں کہ وہ حیران کن فیصلے کرتے ہیں اور اس طرح کے فیصلے غیر متوقع فیصلے کرتے ہیں تو ازاد کشمیر میں بھی انہوں نے ایسا ہی ایک غیر متوقع فیصلہ کیا ہے اب دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ ڈیلیور کر پاتے ہیں وہاں پہ اور کس طریقے سے ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں جو کہ آپ نے آپ کو ایک طرح سے وزیراعظم کا عوددار تصور کر چکے تھے وزیراعظم آپ کو سمجھ رہے تھے ازاد کشمیر میں یقینی طور پر عبدالقیوم نیازی کے لیے بہت مشکلات ہوں گی عبدالقیوم نیازی کا وزیراعظم سے پہلا تعرف باگ کے جلسے میں اور جب ان کا نام وزیراعظم عمران خان نے جو فیرست ان کو دی گئی تھی امیدواروں کی تحریک انصاف کی جب انہوں نے اس میں عبدالقیوم نیازی کا نام جو ہے وہ سپڑا اور دیکھا تو وہ حیران بھی ہوئے اور اس موقع پر انہوں نے بڑے دلچسپ انداز میں تبصرہ بھی کی عبدالقیوم نیازی کی پاکستان طریقہ انصاف سے وابستگی جو ہے وہ کسی بھی شک و شبے سے بالاتار ہے اور وہ انہوں نے برپور طریقے سے کمپین بھی کی ہے بڑا سخت جو ہے وہ انہوں نے کمپیٹیشن بھی ان کا راہ ہے اور پچھلے جو الیکشن ہوئے ہیں وہ دوہزار سولہ کے اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ چند سو بوٹوں سے ہی الیکشن آ رہے تھے بہرحال ایک نئی شخصیت آئی ہے جس طرح کہ پنجاب میں عثمان بزدار آئے وزیرالہ کے طور پر اسی طرح اب آزاد کشمیر میں بھی ایک نئی شخصیت آئی ہے خبر پختون خواہ میں محمود خان ہے تو دیکھیں وزیراعظم عمران خان کی امیدوں پر عبدالقیوم نیازی کس حد تک پورا اترتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے میزبان ساجی فاروق کو دیجئے اجازت اللہ حافظ دیکھیں دی یہ روایت سے اٹھ کے ایک آزاد کشمیر میں تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے تو ہم تو چیئرمن تاریخ انصاف وزیراعظم پاکستان کے ان اس وین کے مطابق چلیں گے جس میں گوڈ گورنس ہے رول آف لا ہے اور تاریخ ازادی کشمیر آپ کے کیسے علاقے سے پہلے ہیں بہت سے آرکی فائن کے شکار آپ نے بڑی جواب مردی کے ساتھ آپ اور آپ کو ملے لیں رائنف کٹرول کے جو مسائل ہیں اور ازاد کشمیر کے جو ممکی مسائل ہیں اس سوالے سے کیا آپ دینا چاہیں گے کیا اس سوالے سے دیکھیں دی ایک تو سلسلہ چلا آ رہا ہے لیکن ایل او سی پر اب جو عمران خان کی کوششوں سے فائر بندی ہوئی ہے دوسری مرتبہ دوبارہ اس سے بڑا فرق پڑا ہے اس تاریخ ازادی کشمیر میں کم از کم اس بات پر آئے جو اندر صورتحال تھی وہی ایل او سی پر تھی ایل او سی کی بند ہوئی تو اب اندر کی سوچیں گے انشاءاللہ کہ اس کو کس سٹرٹی کرنا ہے یہ ساری اپوزیشن ہماری اپنی ہے اسی ریاست کے رہنے والے لوگ ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اپوزیشن تو ہوتی ہے نا ہونی چاہیے اپوزیشن بہت پارلیمانی نظام ہی نہیں ہے تو ہم اتنے بڑے قد کاٹ کے لوگ اپوزیشن ہیں تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں